پاکستان سٹاک ایکچینج میں زبردست تیزی ہنڈرٹ انڈکس باسٹھ ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کاروبار شروع ہوتے ہی چھے سو پینسٹھ پوائنٹس کی تیزی ہنڈرٹ انڈکس باسٹھ ہزار تین سو چھپن پر پہنچ گیا کند کورٹ میں قومی شہرہ پر کرین پور کے مقام پر ٹریفک حادثہ پانچ افراد جانباق اور متعدد زخمی اسرائیل کی دہشت گردیہ روج پر اخصہ میں مسیح ساتھ سو سے زائد فلسطینی شہید کر دیئے سینکڑوں زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد سولہ ہزار سے تجاوز کر گئی جب بالیا کیمپ میں سو سے زائد شہادتیں غزہ میں جنگ فوری نہ روکی گئی تو دیگر ممالک بھی لپیٹ میں آ جائیں گے نگران وزیراسم انوار الحق کاکڑ کا سکائی نیوز کو انٹرویو کہا پاکستان مسئلہ فلسطین پر دو ریاستی حل کا حامی ہے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جوجب الحسدان سلکنین سماعت کر رہے ہیں ایف پائی اے کی ٹیم آج چالان پیش کرے گی ایف پاکستان مسئلہ فلسطین پر دو رہے ہیں یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں کتنے بھی خواب ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے صرف خواب ہوتے لیں گے ہر الیکشن میں ہوتا ہے اس بار بھی تاریخی شکست نصیب ہوگی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو الیکشن میں پی ٹی آئی آئی اسے صرف جھوٹے نعرے دیئے پچاس لاک گھر کروڑ نوکرہ صرف جھوٹ بولا افراد افریدی ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا پیپلز پارٹی کا نو لیگ سے کوئی جھگڑا نہیں ہماری لڑائی صرف گربت سے ہے پی پی رہنما شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں نو لیگ نے لاہور کو پورا پاکستان سمجھ رکھا ہے ہم لاہور کے بجائے پورے ملک کی بات کرتے ہیں جیالے آٹھ فروری کو تاریخ فتح حاصل کریں گے ہماری لیڈرشپ کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے تین دفعہ اقتدار میں آنے والے بتائیں کوئی ہاسپٹل بنایا سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی خصوصی عدالت کے جاجاب الحسنات ذلکرنین سماعت کریں گے ادھر سوابی میں تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی قرار شیر افضل مروت سمیت پی ٹی آئی کے کس قائدین پر مقدمہ درج سابق راکی نے اسمبلی اور زلی قیادت کے نام بھی شامل پاکستان سب کا ہے ملک میں فرقہ واریت کے گنجائش نہیں مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں خطاب کہا ہم نے سیاست کی ہے مذہبی اور دین شراخت کو برکرار رکھا ہے تاثب ہو تو کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوگی میرے ملک سکھ ہندو اور عیسائی کا بھی مجھ پر حق ہے ہلکہ بندی اور الیکشن کمیشنر سندھ پر تحفظات ایمکی ایم کا وفدہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا کراچی میں ایمکی ایم کا جنرل ورکرز اجلاس عام انتخابات کے لیے کمیٹیوں کا اعلان مصطفیٰ کمال کی تجویز کردہ سینقاتی آئینی ترمیم پر کارکنان کو تفصیلی بریفنگ پچھتر سال سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی مصبت تبدیلی نہیں آئی ملک میں صرف چہرے اور چھنڈے تبدیل ہوتے رہے ملک پر مافیا کو مسلط کیا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس کہا آٹھ فروری عوام کے لیے ظلم سے نجات کا دن ہوگا ہم الیکشن کے ذریعے احتساب کریں گے لاہور میں شیر کا نشان کیس امیدوار کو ملے گا خواجہ ساد رفیق کی سربراہی میں سب بورڈ نے انٹرویو کیے لاہور کے ساتھ قومی چودہ سبائی حلقوں کی امیدواروں کو پرکھا گیا انٹرویو آج بھی جاری رہیں گے آج راولپنڈی ڈیویجن کے امیدواروں کے بھی انٹرویوز ہوں گے ساد رفیق کہتے ہیں سوال اٹھانا ہر سیاسی تارکن کا حق ہے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو عوام میں لانا مناسب نہیں پاکستان کی سفارتی سطح پر بھارت کو بڑی شکست پاکستان یونیسکو کے ایگزیکٹیو بورڈ کا واش چیرمن منتخب پاکستان دوہزار سبتائیس تک یونیسکو کے ایگزیکٹیو بورڈ کا میمبر بھی منتخب ہوا پاکستان نے اٹیس اور بھارت نے اٹھارہ ووٹ حاصل کی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے سلسلے میں ہم پیش رفت پاکستان اور سابدی رمیہ سمایہ کاری کے طریقے کار پر اتفاق ہو گیا نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کا کہنا ہے خلیج تاون کانسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توسیق کی راہ ہموار ہو گئی معاہدہ گزشتہ انیس سالوں سے زیر اتوا تھا مہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں کمی وزارت خزانہ کے مطابق دسمبر میں مہنگائی کی شرعہ 25.5 سے 26.5 فیصد رہے گی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کم ہو رہی ہے جولائی سے اکتوبر تک برامدان میں 1.1 فیصد اضافہ ہوا ملکی درامدان میں 20.1 فیصد کمی ہوئی پنجاب میں فضائی الودگی پھر سے بڑھنے لگی لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا کراچی بھی سموک کی لپیٹ میں شہر کی فضا انسانی صحت کے لیے نقصان دے طبی ماہرین کی اختیاری تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت متفقہ قومی معاشی منصور ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہے سابق وزیراسیم شہباز شریف کا بیان مسید کہا انتغابات میں مہنگائی سے عوام کو نجات دلانے کے لیے حصہ لے رہی ہیں اور ہلکہ بندیوں اور الیکشن کمیشٹر سندھ پر تحفظات ایم کم کا وفت آج ایفریشن کمیشٹر سے ملاقات کرے گا اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل ہیٹ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں چھہ سو پینسٹ پوائنٹس کی زبردست تیسی انڈیکس تاریک میں پہلی بار باست ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس بڑھ کر باست ہزار تین سو چھپن پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا پاکستان سٹاکنگ سٹینج میں چھہ سو پینسٹ پوائنٹس کی زبردست تیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں اضافہ ہوا انڈیکس تاریک میں پہلی بار باست ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس بڑھ کر باست ہزار تین سو چھپن پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا کند کوٹ میں قوم شہرہ قرمپور کے مقام پر ٹرک اور مسافر وین میں تصادم حادثے میں پانچ افراد جانبہاک اور متعدد زخمی ریسکیو اپریشن جاری لاشوں زخمیوں کو سبتال منتقل کیا جا رہا ہے ٹرک کراچی سے پنجاب اور وین کند کوٹ سے سکھر جا رہی تھی کند کوٹ میں قوم شہرہ قرمپور کے مقام پر ٹرک اور مسافر وین میں تصادم ہوا حادثے میں پانچ افراد جانبہاک اور متعدد زخمی ریسکیو اپریشن جاری ہے لاشوں زخمیوں کو سبتال منتقل کیا جا رہا ہے ٹرک کراچی سے پنجاب اور وین کند کورٹ سے سکھر جا رہی تھی ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ کند کورٹ میں قوم شہرہ قرمپور کے مقام پر ٹریفک حادثہ ہوا جس میں ٹرک اور مسافر وین میں تصادب ہوا